گوڈ مارننگ ایوریون آج ہم کلاس ٹینتھ میتھمیٹک سیمپل پیپر فرسٹ میں کیوشن نمبر ٹوئنٹی نائن سے شروع کریں گے ٹوئنٹی ایٹھ تک کل ہم نے کر لیا تھا امید ہے آپ نے ویڈیو دیکھ کر کے پریکٹس کر لی ہوگی جیسا کہ میں بار بار بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پریکٹس کے بغیر آپ میتھمیٹکس نہیں سکھ پائیں گے جتنا بھی زیادہ آپ لکھ کر کے دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ مارکس لے پائیں گے تو چلیے میں اب آپ کو کشن نمبر ٹوئنٹی نائن سکھانے کی کوشش کرتا ہوں تیرا دھیان سے اس کو سمجھیں سٹیٹمنٹ میں نے لکھ دی ہے تو آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کر کے بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کیا دے رکھا ہے وہ نکال لیجئے کیا کرنا ہے وہ نکال لیجئے دو چیزیں سٹیٹمنٹ سے آپ کو ملیں گی کرنا کیا ہے دیکھیں کیا لکھا ہے کتنی نوٹ پچاس روپے اور سو روپے کے کتنے نوٹ ملتے ہیں مینا کو مینا وینٹے بینک بینک میں گئی مینا نام کی کوئی لڑکی تو کچھ دو ہزار روپے اس کو نکلوانا تھا بینک سے تو وہ بینک میں جاتی ہے اور کیشئر کو کہتی ہے کہ بھائی مجھے صرف پچاس روپے اور ہزار سو روپے کے نوٹ ہی چاہیے پچاس روپے اور سو روپے کے نوٹ ہی چاہیے تو مینا کو پچیس نوٹ دیتا ہے وہ کیشئر جو ہے بینک میں جو کیشئر ہوتا ہے وہ ٹونٹی فائیو نوٹس مینا کو دے دیتا ہے تو کہتا بتاؤ کتنے تو پچاس روپے کے نوٹ تھے اس میں اور کتنے سو روپے کے نوٹس تھے ٹھیک ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمیں پتا لگ گیا کہ کیا دے رکھا ہے دو ہزار روپے نکلوانے ہیں اور دو ہزار روپے میں پچاس روپے اور سو روپے کے نوٹس ہی ہونے چاہیے تو پوچھا یہ گیا کہ کتنے کتنے نوٹس ہونے چاہیے تو ہم سب سے پہلے مان لیں گے کیا مانیں گے لیٹ مینہ ریشیوٹ نوٹس آف روپیز فیپٹی ایکس مینہ ریشیوٹ نوٹس آف روپیز ہینڈڈ دیکھئے ٹوٹل نوٹس کتنے تھے آپ کے ٹوئنٹی فائیب اب ٹوئنٹی فائیب میں سے ایکس تھے پچاس کے تو باقی جو بچے وہ ہینڈڈ کے بچ گئے ٹوٹل نوٹس ٹوئنٹی فائیب ملے اس کو ہم نے یہ مان لیا کہ پچاس روپے کے نوٹ اس میں سے ایکس تھے تو اگر ٹوئنٹی فائیب میں سے ایکس نکال دیں گے تو جو بچے وہ کتنے کونچے نوٹ ہو گئے ہینڈڈ کے تو یہاں پر ایکس نوٹ ہم نے مان لیا پچاس روپے کے اور سو روپے کے بچ گئے 25-x کیونکہ total 25 نوٹس تھے اب دیکھئے اب یہ x نوٹ ہے 50 روپے کے تو total کتنے روپے ہوئے ان کو multiply کر دیں گے یہ نوٹس ہیں 25-x ان دونوں کو multiply کر دیں گے روپیز میں convert ہو گئے جو equal to کیا ہو گیا 2000 کیونکہ total تو اس کو 2000 ملتے ہیں تو according to question کیا کہتا ہے question x into 50 یہ ہوگے 50 روپے کے کتنے روپے کتنے بنے اور یہ 100 روپے کتنے نوٹس تھے تو کتنے بن گئے total total ملا کے کتنے ہوئے 2000 کیونکہ total روپیز تو 2000 ہی نکلوائے total روپیز 50 روپیز کے نوٹ کے total روپیز یہ 100 والے total تو 50x plus اس کو multiply کر دیں گے is equal to 2000 اب یہ minus یہ plus تو minus 50x بچے ایک plus ایک minus ہو تو minus ہو جائے گا twenty five hundred کو ادھر لے جاؤ گے تو minus five hundred کیوں یہ ادھر آ کے minus ہو جائے گا minus سے minus cancel تو x is equal to کتنا 50 نیچے رکھو گے تو 10 50 کو نیچے لے جاؤ 10 تو یہاں پر کیا ہو گیا آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا تو اس لیے number of notes of روپیز 50 کتنے 10 notes اور number of notes of روپیز 100 وہ کتنے total 25 تھے 10 50 کے تو 15 notes بچ گئے آپ کے 100 روپے کے اب آنسر کو میچ کر کے دیکھ لو ہندر کے 15 notes سے 1500 روپیہ ہو گیا 50 کے در سے تو 500 500 500 500 2000 جو ویریفائی ہو گیا تو یہ آپ کا سوال تھا بہت چھوٹا سا بہت آسان سا سوال بہت امپورٹنٹ بھی تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا چلیے اب question number 30 جس کے option میں دے رکھا ہے دو question دے رکھے ہیں 30 میں تو ہم کوئی ایک کریں گے اس میں سے لیکن ہاں میں دونوں ہی سمجھاؤں گا پر board میں جیسے دو آتے ہیں تو option میں سے کیول ایک ہی آپ نے کرنا دونوں نہیں کرنا کبھی آپ سمجھو کہ بھئی ہمیں دونوں کر دوں تو مجھے زیادہ marks ملیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر کسی question کا option ہے تو کیول ایک ہی کریں جو آپ کو اچھے سے آتا ہے تو چلیے اب میں question number 30 کا part first لیتا ہوں یہ کیا کہتا ہے کہ ایک box ہے اس کے اندر 90 ڈیسیز ایک box ہے اس میں 90 ڈیسیز جو ایک سے لے کر 90 تک لکھی گئی نمبر لکھا گیا ان پہ ڈسک پہ ایک box میں 90 ڈسک ڈالی گئی ہے ہر ایک ڈسک کے لے ہیں وہ ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ایک if we ڈرون one ڈسک randomly کا مطلب ہاتھ ڈالا کوئی بھی آجائے کسی بھی نمبر کی ڈسک آ سکتی ہمیں نہیں معلوم تو randomly کہتے ہیں اس کو کہ at random ہم نے اس کو چوز کیا مطلب بغیر دیکھ نکال لیا تو ہمیں نہیں پتا کون سے number کا ڈسک ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو randomly ہم نے اس کو چوز کیا تو find the probability which option ہے تو یہاں پر دیکھو total discs کتنی ہو گئی 90 1 2 90 میں total 90 ٹھیک ہے یہ آپ کی possible events ہو گئے یہ 2 digit number 2 digit number number of 2 digit numbers اس میں تو 2 digit number کہاں سے شروع ہوتے ہیں 10 سے کہاں تک جائیں 90 تک تو کتنے ہو گئے اس میں سے 10 شروع ہو گیا تو کتنے رہ گئے آپ کے 81 81 جس میں 10 سامل ہے اور 90 بھی سامل ہے اب probability پہلا ہے 2 digit number کتنے ہو گئے 81 کتنے میں سے 90 میں سے تو کتنے آ جائیں گے 9 by 10 یہ first part تھا total this is 90 number of 2 digit number 81 ہو گئے کیونکہ 1 سے لے کر 9 تک آپ کے کون سے ہے 1 سے لے کر 9 تک 1 digit number ہے unit digit جن کو کہ سکتے ہو 1 digit کہ سکتے ہو اور 10 to 90 کتنے ہو گئے آپ کے 81 دیکھو 10 include ہے اس میں 10 10 minus نہیں کریں پہلے 9 minus ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا ہے کہ perfect square number کی probability بتاؤ اس میں perfect square number تو perfect square number آپ کا کیا ہوگا 1 پھر 4 9 16 25 36 49 64 81 1 کتنے ہوگے 9 3 3 3 9 تو اس میں total تو وہی ہے ٹھیک جی number of perfect square numbers کتنے ہوگے 9 تو یہاں پر ہم probability لگ دیں گے probability of a perfect square number 9 upon 90 1 upon 10 cancel ہو جائے گا اسی پر کار تیسری بات اس نے پوچھی ہے number division division by 5 5 سے divide ہوگے تو وہ کتنے ہو جائیں گے آپ دیکھو 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 اور 90 12 13 14 15 16 17 18 20 ویسے 90 کو 5 سے divide کر 18 ایک پتہ نکالا پتہ نہیں وہ کون سا پتہ ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے 52 میں سے 52 کے اندر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ 1313 کے چار شورٹس ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں چار اس میں 26 بلیک ہوتے ہیں اور 26 یہ ریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ 1,2,13 تک سمجھ لیجیے 13 کا مطلب اس میں 1S جس کو بولتے ہیں اس کو 1 کہہ لوں وہاں سے شروع ہوگا 10 کے بعد آپ کا آئے گا Jack, Queen and King یہ 12 مانا جاتا ہے یہ 11 یہ 13 مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چار پرکار کے ہوتے ہیں کلب, سپیڈ, ڈائیمنٹ and ہارٹ اس کے اندر یہ دونوں جو ہے بلیک ہوتے ہیں یہ دونوں ریڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سمجھ لیجیے اس میں ہر طرح کے چار چار ہیں دو بلیک دو ریڈ فور ایس ہوں گے، فور ٹوز ہوں گے، فور تھریز ہوں گے، فور ہوں گے، اس طرح سے کر کر کے یہ شوٹ بنتے ہیں اگر آپ نے پلائنگ کارٹس دیکھے تو بہت اچھا بات ہے، نہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں تو ان کے بارے میں میں نے تھوڑا سا بتایا آپ کو تو ان میں سے کوئی ایک پتہ نکالتا ہے تو ٹوٹل کارٹس کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل پلائنگ کارٹس ٹوٹی ٹو یہ کہتا ہے اس کے اندر سے ایک پتہ نکالا کنگ آف ریڈ کلر کنگ آف ریڈ کلر پروبیبلیٹی آ کنگ آف ریڈ کلر میں نے ابھی بھی بتا تھا کہ چھبیس جو کارٹس ہوتے ہیں وہ ریڈ ہوتے ہیں اور ٹوٹی سکس کارٹ ہی بلیک ہوتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ہر طرح کی شوٹس جیسے ایک چار دکی چار تکی چار اس میں دو ریڈ دو بلیک تو جو کنگ ہے وہ بھی تو دو ریڈ ہوں گے دو بلیک ہوں گے تو کتنے ہوئے کنگ دو دو ہوئے ریڈ کے دو ٹوٹل کنگ چار ریڈ دو بلیک دو تو دو ہوگے کتنے میں سے فیفٹی ٹو میں سے تو یہ آگیا ون اپون ٹوٹی سکس آؤٹ آف جیسے ہم مارکس دیتا ہے نا ٹیچر آپ کو کہ بھی ٹین مارکس کا پھر آپ کا ٹیسٹ ہوا اس میں سے آپ کو فور مارکس ملے تو کیسے رکھتے ہیں فور بائی ٹین فور آؤٹ آف ٹین یہ بھی ٹو آؤٹ آف فیفٹی ٹو دوسرے میں کیا کہتا ہے یہ یہ فرس کیشن تھا دوسرے کیشن میں کیا کہتا ہے یہ آپ کو کہ ایک سپیڈ میں نے ابھی بتایا تھا کہ تیرہ تیرہ کے یہ چار شوٹس ہوتے ہیں سپیڈ تھرٹین کلب تھرٹین ڈائیمنڈ تھرٹین ہرٹس تھرٹین تو سپیڈ کتنے ہوتے تھرٹین کتنے میں سے باون میں سے پروبیبلیٹی آ سپیڈ کیون سپیڈ پوچھا ہے سپیڈ میں تھرٹین کے تھرٹین آگے آؤٹ آف کینسل ہوکے ون بائی فور تیسری جو اس میں پوچھا ہے اس نے پوچھا ہے دکوئی نافک ڈائیمنٹ دکوئی نافک ڈائیمنٹ پروبیبلیٹی a queen of diamond اب diamond میں کتنی queen ہوتی ہے دو کیونے total queens ہوں گی آہ sorry total queens ہوں گی چار تو diamond کی کتنی ایک queen ایک کلب میں کی queen ایک ہارٹ کی queen ایک سپیڈ کی queen سب کی ایک ایک ہوتی ہے اس لئے چار ہوئی تو diamond میں کتنی queen ہے ایک تو diamond میں ایک کتنے میں سے 52 میں سے تو 1 by 52 تو اس پرکار سے ہم نے آپ کو 3 question کروائے ابھی ابھی اور بہت important ہے تو امید ہے ہی آپ کو سمجھ آگے ہوں گے آپ ان کی practice کیجئے اگر کوئی دکت پریشانی آپ کو آتی ہے تو آپ مجھ سے consult کیجئے thank you have a nice day